دوستو اگر انڈین اور پاکستانی پولیس والوں کی بات کی جائے تو ان کے بھتے جسم اور بڑے پیٹ دے کر دور سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ پولیس والا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی ان ملکوں کی سب سے دبنگ پولیس والوں کی بارے میں سنا ہے ویل آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے طاقتور اور خطرناک ترین پولیس آفیسرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن پارک سیونگ یونگ دوستو ویسے تو پولیس اور باڈی بیلڈنگ دونوں ٹوٹلی ڈیفرنٹ کریئرز ہیں لیکن کیا ہو اگر یہ دونوں چیزیں آپ کو ایک ہی انسان میں مل جائیں ویل یہ جو مسکلر مینہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہ صرف ایک کابل پولیس آفیسر ہیں بلکہ ایک پروفیشنل باڈی بیلڈر بھی ہیں ان کا تعلق ساؤتھ کوریا سے ہے پارک کا قد 5 فٹ 10 انچ ہے اور ویڈ 150 کیجی سے زیادہ ہے یہ ساؤتھ کوریا کے پولیس دیپارٹمنٹ میں کریکشن آفیسر ہیں ویسے تو ساؤتھ کوریا کے لوگ قد اور جسامت دونوں بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن پارک کو دیکھ کر تو گینگسٹرز کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایون یہ ساؤتھ کوریا میں ہونے والے بہت سے باڈی بیلڈنگ کپٹیشن میں بھی حصہ لے چکے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان دونوں کریرز کے علاوہ پارک جم میں لوگوں کو باڈی بیلڈنگ کی ٹریننگ بھی دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوشل میڈیا پر بھی کافی فیمز ہیں انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر ان کی ہزاروں فینز ہیں ایون پارک سے انسپائر ہو کر کورین پولیس کے ینگ آفیسرز نے بھی فٹنس کا خیال رکھنا شروع کر دیا ہے اس سے دبنگ پولیس والا آپ کو دنیا میں اور کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا وسیم ارشد دوستو وسیم کا تعلق پنجاب کے شہر لاہور سے ہے ویسے تو یہ ایک ٹریفک وارڈن ہے لیکن اب آدھے سے زیادہ پاکستانی انہیں باڈی بیلڈنگ کے حوالے سے جانتے ہیں انہیں دبنگ باڈی بیلڈر بھی کہا جاتا ہے وسیم نے دوزار چھے میں ٹریفک پولیس کو جوائن کیا تھا ویسے تو انہیں شروع سے ہی باڈی بیلڈنگ کرنے کا بہت شوق تھا لیکن انہوں نے اپنے شوق کی تکمیل پولیس کریئر میں آنے کے بعد سٹارٹ کی اردو پوائنٹ چینل کے اینکر اسمان بھائی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد ڈیلی جم جاتے اور ورک آؤٹ کرتے تھے تاکہ خود کو ایک پروفیشنل باڈی بیلڈر بنا سکیں آپ کو چاند کا حیرانگی ہوگی کہ وسیم بھائی نے باڈی بیلڈنگ میں مسٹر لاہور کا بھی عزاز جیتا ہے یہ نہ صرف آٹھ سے دس گھنٹے کی جاپ کرتے ہیں بلکہ ایک پروفیشنل باڈی بیلڈر بھی ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لاہور کے اندر وسیم بھائی کا اپنا ایک جم بھی ہے جہاں یہ لوگوں کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں یہ سچ میں ایک کمال ہے تیجندر سنگھ دوستو یہ جو سٹرانگ اور ٹف پولیس آفیسر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق انڈیا قلعہ کے دیرادوں سے ہے ویسے تو تیجندر کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے لیکن جب یہ وردی پہن کر ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو اچھے اچھے مجرموں کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں اصل میں تیجندر کو بچپن سے ہی جنون کی حد تک باڈی بیلڈنگ کا شوق تھا یہ ایک باڈی بیلڈر بننا چاہتے تھے لیکن ان کے گھر والوں نے انہیں پولیس میں بھردی کروا دیا یہ پولیس آفیسر تو بن گئے لیکن پھر بھی انہوں نے باڈی بیلڈنگ کو نہیں چھوڑا پولیس جوائن کرنے کے صرف ایک سال کے بعد ہی تیجندر نے انڈیا کی نیشنل باڈی بیلڈنگ کمپنٹیشن میں حصہ لیا اور گولڈ میڈل جیت گئے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 2009 میں تو انہیں مسٹر ہرکلس کا بھی دمگا دیا گیا اب یہ ایک پولیس آفیسر بھی ہیں اور ایک پروفیشنل باڈی بیلڈر بھی جس علاقے میں ایسا خطرناک پولیس آفیسر موجود ہو وہاں تو کوئی بھی مجرم جرم کرنے کی ہمت نہیں کر پائے گا آسیم رضا دوستو اگر پاکستانی پولیس والوں کی بات کی جائے تو یہ زیادہ تر اپنی توند کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں ان کی پیٹ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ دو کلومیٹر دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی پولیس والا ہے لیکن یہ جو پولیس آفیسر آپ دیکھ رہے ہیں ان کی فٹنس کو دے کر لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پولیس میں کام کرتے ہوں گی ویل لاہور سے تعلق رکھنے والے یہ پولیس کانسٹیبل دیکھنے میں جتنے کول اور فٹ نظر آتے ہیں ریل لائف میں یہ اس سے بھی زیادہ خوبیوں کے مالک ہیں آسیم نہ صرف ایک کابل پولیس آفیسر ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پروفیشنل باڈی بلر بھی ہیں انہیں مسٹر لاہور بھی کہا جاتا ہے انہوں نے پاکستان کے اندر ساتھ باڈی بلڈنگ کمپیٹیشن جیتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسروں کو بھی فٹ رکھنے کا کام کرتے ہیں اردو پائنٹ چینل کے انکر کو جب انہوں نے انٹرویو دیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سپاہیوں سے لے کر بڑے بڑے ایسپیز کو بھی جیم میں ٹریننگ دیتے ہیں اور انہیں فٹ رکھنے کا کام کرتے ہیں ایون ان کے کئی سینئر آفیسر بھی ان سے ٹریننگ لینے کے لیے آتے ہیں یہ لاہور کی ڈالسن جیم کے انچارج ہیں جہاں یہ اپنے سینئر آفیسرز کو ورک آؤٹ کرواتے ہیں جب یہ اپنی یونیفارم پہن کر ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو ان کے ڈولے دیکھ کر بدماش اور گنڈے بھی گھبر آ جاتے ہیں ویل اس طرح کے سٹرونگ پولیس والے ہر جگہ دیکھنے کو نہیں ملتے انسپیکٹر یادب دوستو نورملی ایک پولیس آفیسر کو اس کے نام اور رینگ کی وجہ سے جانا جاتا ہے لیکن یہ جو پولیس انسپیکٹر آپ دیکھ رہے ہیں انہیں ان کی بوڈی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے ان کا پورا نام راؤ نردنر یادب ہے اور ان کا تعلق دیلی سے ہے یادب نے 2006 میں پولیس دیپارٹمنٹ جوائن کیا تھا اور اپنی ڈیوٹی سٹارٹ کی لیکن پھر ایک دوست کے کہنے پر انہوں نے جیم جوائن کی دیکھتے ہی دیکھتے انہیں بوڈی بیلڈنگ سے اتنا لگاؤ ہو کیا کہ انہوں نے بوڈی بیلڈر بننے کا فیصلہ کیا اس طرح پولیس آفیسر بننے کے ساتھ ساتھ یہ ایک بوڈی بیلڈر بھی بن گئی 2018 اور 2019 میں انہوں نے مسٹر انڈیا کا ٹائٹل بھی جیتا نرندر کی بوڈی کا سب سے سٹرونگ پارٹ ان کے بازو ہے ان کے بائسپس کا سائز 51 سنٹی میٹر سے زیادہ ہے اور جب یہ پولیس کی وردی پہن کر باہر نکلتے ہیں تو اور بھی زیادہ دبنگ لگتے ہیں جسٹ ایمیجن کہ اگر کسی مجرم کو جسمانی ریمانڈ پر اس آفیسر کو دے دیا جائے تو وہ بیچارہ تو ان کی بوڈی کو دے کر ہی اپنا جرم قبول کر لے گا یہ بندہ واقعی میں پرو ہے رونی کولمن دوستو اگر آپ کو باڈی بیلڈنگ کا شوق ہے تو آپ نے رونی کولمن کا نام ضرور سنا ہوگا یہ سپورٹ ہسٹری کے سب سے پاپولر باڈی بیلڈرز میں سے ایک ہے رونی مئی 1964 کو ٹیکسس میں پیدا ہوئے تھے آپ کو جاند کا حیرانگی ہوگی کہ رونی شروع سے ہی باڈی بیلڈر نہیں تھے بلکہ اس سے پہلے یہ ایک پولیس آفیسر تھے ایون ان کے باڈی بیلڈنگ کریئر کی شروعات بھی پولیس میں آنے کے بعد ہی ہوئی تھی رونی نے 1989 میں پولیس ڈیپارٹمنٹ جوائن کیا اپنے کریئر کے دوران ان کے کالیگ نے انہیں جم جوائن کرنے کا مشورہ دیا یہ اپنے دوست کے ساتھ ڈیلی جم جاتے اور باڈی بیلڈنگ کرتے تھے ایک سال کے اندر انہوں نے اتنا زیادہ ورکاؤٹ کیا کہ انہیں ٹیکسز کے باڈی بیلڈنگ کمپیٹیشن کے لیے سیلیٹ کر لیا گیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رونی نے اس کمپیٹیشن میں فرسٹ پوزیشن بھی حاصل کی پھر آہستہ آہستہ ان کا باڈی بیلڈنگ میں انٹرسٹ اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے اپنی جاپ کو چھوڑ دیا اور پرمنٹلی اسی فیلڈ میں آ گئے لیکن جتنی دیر یہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہے کرمنلز ان کو دے کر ہی ڈر جاتے تھے اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے سامنے کرائم کر سکی جانی گرین دوسروں پہلی نظر میں اس شخص کو دے کر ایسا لگتا ہے جیسی ایک پروفیشنل باڈی بیلڈر ہے لیکن اصل میں یہ ٹیکسز کی پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں انہیں شروع سے ہی باڈی بیلڈنگ کرنے کا بہت شوق تھا جب یہ بیس سال کے تھے تو انہوں نے جم میں باقاعدہ باڈی بیلڈنگ سٹارٹ کر دی تھی جانی کا قد چھ فٹ چار انچ ہے اور ان کا ویڈ ایک سو تیرانوے کیجی ہے آپ بلیو نہیں کریں گی کہ انہیں باڈی بیلڈنگ کا اتنا شوق تھا کہ یہ پانی کے گیلنز کو اٹھا اٹھا کر ایکسسائز کر دیتے تاکہ باڈی بنا سکیں جانی خاص کر کے بینچ پریسنگ اور سٹنگ پوزیشن میں پوشنگ کرنے میں بہت فیمس ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جانی کی یہ چوالی سال ہے لیکن اس کے باوجود جب یہ وردی پہن کر ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو بڑے بڑے ڈان بھی شریف بن جاتے ہیں اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے بات کر سکے ویلیت دبنگ پولیس والا واقعے میں پرو ہے رہے تو دوستو آج کے لیے پس اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مجھے انسٹاگرام بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو دی ہیدر ٹیو پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ